اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو بلکل خیریت سے رکھیں آمین تو آج میں بنا رہی ہوں جی چائنیز رائز چائنیز رائز بنانے کے لیے میں نے پانیو بلنے کے لیے رکھ دیا ہے اور چاولوں کو وہ ایک گھنٹہ پہلے ہی بھگو لیا تھا میں نے دو گلاس چاولوں کے لیے ہیں جن کو میں نے اوبالنا ہے اس میں میں نے صرف نمک ڈالا تھا اور میں نے کچھ نہیں ڈالا ہے آپ نے تھوڑی سی کچھ رکھنے ہیں مطلب کہ جیسے ہم دم والے چاول بکاتے ہیں اسے طریقے سے آپ نے یہ بوائل چاول بنانے ہیں آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے کہ اس میں کتنی قصر ہے اور اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ یہ ہو چکے ہیں دم میں اور زیادہ ہو جائیں گے تو آپ نے اس کو پانی سے الگ کر لینا ہے اور اس کے بعد جب آپ اس کو دم لگانے لگیں گے تو آپ نے اس کے اوپر ڈالنا ہے جی سرکہ آپ نے اس کے اندر کوئی آئل یوز نہیں کرنا ہے جسٹ آپ نے سرکے کے دو چمچ یوز کرنا ہے اس سے چاول بہت زیادہ کھلے کھلے بنیں گے ریسٹورینٹ میں جیسے آپ لوگ کو چائنیز رائز ملتے ہیں اسے طریقے سے آپ کو گھر میں ملیں گے تو آپ نے دم لگانے کے بعد اس کو ایک ڈش میں ایک باول میں کس میں بھی اس کو الگ کر لینا ہے مطلب کہ تھنڈا کر لینا ہے تو میں نے چاولوں کو بال لیا ہے اور میں ان کو الگ کر لوں گی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف جو ہم نے لازمند کرنا ہے تو اس میں ہم نے لینی ہے ساری سبزیاں ہم نے سبزیاں کو کٹ کر لیا ہے اور میں نے چکن کو بھی بوائل کر لیا ہے یہاں پر میں نے ایک کب بند کو بھی لی ہے ایک پیالی میں نے کاجر لی اور ایک پیالی شمنا میرچے لی ہیں ساتھ ہی میں نے یہ لسن ادرہ کو کرش کر لیا ہے اور ہری پیاز کے جو ہری والی سائیڈ ہوتی ہے وہ کٹ کر لیا ہے دو عدد انڈے لے لیے ہیں اس کو میں اچھے سے پھینٹ لوں گی اس کے اندر آپ نے اگر نمک ڈالنا ہے کالی مچے ڈالنی ہے آپ کی مرضی مگر میں نے کچھ پی نہیں ڈالا ہے اب آپ نے لینا ہے ایک پین اور اس کے اندر آپ دو چمچ آئل ڈال کے اس کو فرائی کر لیں جیسے ہم نورویلی ایک انڈہ فرائی کرتے ہیں اسے درکی سے آپ اس کو فرائی کر لیے جائے گا جب تک اندر فرائی ہو رہا ہے تب تک آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب ہی نہیں کیا تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں پائل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نئے آنے والے ویڈیو کے ہوتیفکیشن آپ کو مل جائیں امید کرتی ہوں آپ سب کو آج کی ریسپی ضرور پسند آئے گی کیونکہ بہت ہی مزے گی یہ ریسپی ہے جہاں میں نے انڈا فرائی کر لیا ہے اور ایک پلیٹ میں الگ کر لیا ہے پین بلکل فری ہو چکا ہے تو اس کے اندر ہم نے ایک چمچ آئل ڈالنا ہے اس کے بعد ہم نے لسل ادر کو کرش کیا ہے وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے لسل ادر کو تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ یہ آئل کے اندر مکس ہو جائے اچھے سو اس کی اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے جب اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو گی تو آپ اس کے اندر دال دیجئے گا چکن اگر آپ چکن اسی میں ہی پکانا چاہتے ہیں تو اسی میں ہی پکا لی گا لیکن میں نے چکن کو الگ بوائل کیا ہے کیونکہ ہماری گھر میں تھوڑا سا گلہ ہوا چکن پسند کرتے ہیں تو میں نے اس کو پہلے اوبال لیا ہے اور پھر اس کے اندر تھوڑا سا میں اس کو بھون لوں گی تاکہ لسن ادرہ کا ٹیسٹ آئے جا اور اس کے اچھی سی پیاری سی خوشبو آ جائے اب میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی چکن چکن کے اندر میں نے صرف نمک ڈال کے اس کو بوائل کیا تھا اس کے علاوہ میں نے اور کوئی چیز نہیں ڈالی ہے اگر آپ کالے میں چٹانا چاہتے ہیں آپ ویسے اس طریقے سے اس کو بوائل لیجئے گا لیکن میں نے صرف نمک ڈال کے اس کو بالا آئے اب میں اس کو اچھے سے لسن ادرہ کے اندر بھون لوں گی اور بھوننے کے بعد میں سارے سبزیاں پھے فرائی کروں گی ابھی فی الحال میں چکن کو اچھے سے بھون رہی ہوں چکن کو میں نے بھون لیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے گاجر گاجر آپ کو پہلے ڈالنی ہے کیونکہ گاجر کو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس لئے سب سے پہلے آپ گاجر ڈالیے گا کیونکہ یہ اچھے سے گل جائے اپنے طریقے سے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈالنی ہے شملا مرچ اب میں نے شملا مرچ اس کے اندر ایٹ کر دی ہے پہلے میں نے گاجر ڈالی ہے اس کے بعد میں نے شملا مرچ ڈالی ہے اس کو اب اچھے سے مکس کر لینا اس کے بعد باقی سبزیاں ایٹ کریں گے جب تک یہ تھوڑی گل جائیں گے اب یہاں پہ تھوڑی تھوڑی نرم ہو چکے ہیں تو اب ہم نے یہاں پہ بنگو بھی ڈالنی ہے بنگو بھی تو جلدی سے گل جاتی ہے اس لیے ہم نے بنگو بھی اینڈ میں ڈالنی ہے تو میں نے بنگو بھی بلکل اینڈ میں ڈالنی ہے باقی سبزیں پہلے میں نے فرائی کی ہیں میں تمام سبزیں کچھ طریقے سے مکس کر لوں گی ابھی تک ہم نے اس کے اندر کوئی سپائسز ایڈ نہیں کیا ہے حتیٰ کہ ہم نے کوئی نمک مرچے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے اب میں نے لیا ہے یہاں پہ چکن پاوڈر چکن پاوڈر لینا ہے اور یہاں پہ میں نے جو چاول بوائل کر کے رکھے تھے وہ میں سبزیں کے اندر ڈال دوں گی ہونکہ سبزیاں گل چکی ہیں اور اب میں نے اس کے اندر چاول ایڈ کر دی ہیں چاول ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ڈالنا ہے نمک اور کالی مرچیں اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ اس کے اوپر ڈالیں گے اور پھر ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے چکن پاوڈر چکن پاوڈر میں نے ایک چمچ یوز کیا ہے آپ کوئی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو بھی چکن پاوڈر ہے وہ یوز کر لیجئے گا اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے 上面 سرکا اور جی صرحت is وہ انہیں اس کے اندر ایٹ کرنا ہے بعد ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے وبینے اص wp کیق کچھ کے دو چمچ یوز کی ہیں اور صرحت ڈیوے کے بھی دو چمچ یوز کی ہیں سب اس پائسیس ناف Beyond میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہیں ابھی ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے پہلseen ہم اس کے اوپر ڈالیں گے چجہ ہری پیاست جو میں نے ہرا والا سائٹ کٹ کے رکھا ہے وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی پہلے ہم نے آئل گوز کو نہیں بنایا ہے آپ نے ایسے ہی چاولوں کے اوپر ہری پیاز ڈالنی ہے اور اس کے بعد جو ہم نے انڈا فرائی کر کے رکھا ہے اب ہم انڈا اس کے اوپر ڈال دیں گے پہلے ہم نے سپائسز ڈالے ہیں اس کے بعد ہم نے جو ہری پیاز کٹی تھی وہ ڈال دی ہے اور انڈا ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے اور کھلے کھلے مزے کے اور آپ کے موں میں یقیناً پانی آ رہا ہوگا اور میرے موں میں بھی پانی آ رہا ہے جب میں اس کو وائس آور کر رہی ہوں ہم نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم پندرہ منٹ کے لیے اس کو ٹھک کر لو فلیم پر اس کو ہلکا سا بنا لیں گے مطلب کہ دم دے دیں گے جب دم اچھے سے آ جائے گا پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے تو یہاں دم آ چکا ہے ہم اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں بہت ہی بہت ہی بہت ہی مزے کے بنے ہیں ہمارے چائنیز رائز ریسٹورنی سٹائل میں نے چائنیز رائز بنانا آپ کو سکھا ہے اسے طریقے پھر میں بنائے بہت ہی مزے کے بچوں کو کھلائیں کیونکہ اتنی زیادہ اس میں مرچے نہیں ہوتی بچے بھی ایزی لی کھا لیتے ہیں اور بڑے بھی تو آپ سب اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اس کا فیڈبیک پوچھے کومنٹ سیکشن میں دینا نہیں بولیے گا تب تک کے لئے اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی